السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ساتھیوں رمضان سیری سے ایک اور اہم عنوان آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں اور ہم بات کر رہے ہیں تقویٰ کیسے حاصل کریں رمضان بارک میں تقویٰ کیسے حاصل کریں اور کیونکہ یہی رمضان کے روزے رکھنے کا بنیادی مقصد ہے آئیں جس آیت میں اللہ رب العزن نے رمضان کے روزوں کی فرضیت کا ذکر کیا ہے اس پورے رکوں میں چھ آیتیں ہیں اور جو تیسری آیتیں وہ بڑی اہم ہیں آج ہم انشاءاللہ اس سے ریلیڈیڈ بات کریں گے تو وہی حصول تقویٰ کا ایک بہت بڑا بنیادی مرکز ہے اور وہ ہے قرآن کی تلاوت کرنا میرے عزیز ساتھیوں رمضان المبارک کی جب تعریف اللہ نے کی تو اللہ رب العزت نے ویسے احادی سے قریبہ میں بڑی تعریف رسول پاک نہیں کی لیکن جب قرآن میں اللہ رب العزت نے رمضان کا ذکر کیا کوئی اور خوبی نہیں بیان کی کہ یہ رمضان میں روزہ رکھیں گے تو سات سو گناہ سوا ملے گا یا فلا ملے گا یا ائیے ملے گا نہیں اللہ نے جب تعریف کی تو اللہ نے کیا فرمایا شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن حدر لنناسی و بیناتی من الہدہ والفرقان اس کا کیا معلوم ہوتا ہے رمضان کا وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل ہوتا ہے پتہ چلتا ہے کہ قرآن اور رمضان کا بڑا گہرہ تعلق ہے بہت ہی پیارا رشتہ ہے کیونکہ دراصل میں آپ کو بتاؤں کیوں نہ ہو رمضان المبارک ہمارے لئے ایک ریمائنڈر اور ووننگ ہے اور قرآن مقدس ہمارے لئے ہدایت ہے میرے عزیز ساتھیوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو قرآن سے ہمیشہ آپ کا لگاؤ رہا ہے لیکن رمضان میں حضور ایکسٹرا قرآن مقدس پڑھا کرتے تھے روایت ہے وَكَانَ جِبْرِیلُ يَنزِرُ عَلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم کُلَّ لَيْلَتٍ فِي رَمَضَانِ يُدَارِسُهُ النَّبِيُ الْقُرْآنِ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاسنہ جبریل علیہ وسلم رمضان اور مبارک میں آیا کرتے تھے عمسٹ ہر رات کو آیا کرتے تھے اور قرآن مقدس کا دور کیا کرتے تھے الحمدللہ ایک بڑی مشہور روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو ہمیشہ سخی ہیں لیکن رمضان میں اور زیادہ سخی ہوتے ہیں اور یہ روایت مکمل ہوتے ہیں اس بات سے کہ رمضان میں سلسلہ جبریل علیہ وسلم کا آپ کے پاس آنا جانا بہت ہوتا تھا اور آپ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں قرآن کا دور کیا کرتے تھے سبحان اللہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا قرآن کے ساتھ بڑا گہرہ تعلق ہے اور قرآن کی تلاوت سے دراصر انسان کا دل صاف ہوتا ہے اس کے اندر سے زنگ دور ہوتا ہے اور تقوی کا خصول ہوتا ہے میرے عزیز ساتھ یوں ایک اور تعلق کی بات میں آپ کے ساتھ میں بیان کرو رسول پا صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے قلب روز قیامت جب شفاعت کا دروازہ کھلے گا تو روزہ اور قرآن دونوں انسان کی شفاعت کروائیں گے دیکھیں ایک روایت میں دونوں کا ذکر ہے کہ روزے اور قرآن یہ قیامت کے دن بندے کی شفاعت کرائیں گے اگر بندے نے قرآن پڑھا ہوگا تو قرآن کہے گا اس بندے کو اللہ معاف فرما دے اس نے مجھے بڑا پڑھا ہے اور اگر بندے نے روزے رکھی ہوں گے تو روزے بھی اللہ رب نے عزیز کی بارگاہ میں اسی طریقے سے شفاعت کرائیں گے تو میرے عزیز ساتھیوں قرآن کی بکسرت تلاوت کریں ہو سکے تو قرآن بازاتہ حرف بحرف پڑھیں اور ہو سکے تو ترجمہ کے ساتھ بھی پڑھیں کیونکہ ترجمہ پڑھنے سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ میرا رب مجھے کیا حکم دے رہا ہے کس طریقے سے اللہ رب العزت کی طرف سے احکام مل رہے ہیں ان باتوں کا آپ کو پتا چلے گا لیکن مطلع قرآن جو وحی ہے جو اللہ رب العزت کا جو کلام ہے اسے بھی ضرور پڑھیں ایک بڑا مشہور واقعہ مفقیر اسلام علامہ قمرت زمان خان عاظمی صاحب ذکر کرتے اکثر اپنے گفتگو کے دوران کہ ان کے یہاں پر ایک شخص نے ایک گورے نے جس نے اسلام قبول کیا وہ قرآن کی دلاوت کرتا رہتا تھا اس کے بیٹے نے کہا کہ آپ قرآن کیوں پڑھتے ہیں جبکہ یہ کسی اور لینگویج میں ہے فارن لینگویج میں اور ہمیں تو سمجھ میں بھی نہیں آتی باپ نے کہا میں اسے کیسے سمجھاؤں یہ دس سال کا بچہ ہے اس نے کہا ایسا کرو نیچے جاؤ اور کوئلے کی جو بکیٹ ادر اس سے ہم کوئلہ رکھتے ہیں اس کے اندر پانی بھر کے لی円 کراؤں بیٹے نے کہا اببہ اس کے اندر پانی میں کیسے بھر کے لی کراؤں اس میں تو بڑے بڑے سراخ ہوتے ہیں آپ نے دیکھی ہوں کہ چارکول بکیٹ میں بڑے سراخ ہوتے ہیں باپ نے کہا جیسا میں کہتا ہوں ایسا کرو بچہ گیا اور اس نے سویمک پول سے اس میں پانی بھرا جیسے بکٹ اوپر آئی سیکنڈ کے اندر سراخوں سے سارا پانی باہر نکل گیا باب نے کہا دوبارہ کرو ایسا عامل اس نے پھر کیا کوئی چار پان مرتبہ رہا ہے تو بچے کو غصہ آکے اس نے بکٹ پھیک دیکھ لیا بابا میں آپ سے کچھ اور پوچھ رہا ہوں باب نے کہا یہی تو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں جبکہ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی لیکن میں وحی الہی کو پڑھ رہا ہوں باب نے کہا چلو اب یہ مجھے بتاؤ پانی تو اس بکٹ میں نہیں رکھا لیکن اسے لے کر آئے جب لے کر آئے تو کہا دیکھو اس میں پانی نہیں رکھا لیکن یہ کلین ہو گئی ہے پہلے یہ بلیک تھی آپ نے اس کو پانچھے مردبہ جب پانی سے گزارا تو اس کی جو کالک ہے وہ کافی حد تک دور ہو گئی یہی حال ہمارے دل کے اگر آپ کو ترجمہ نہیں بھی سمجھ میں آئے اس میں قرآن کی جو تراجم ہیں جو مفائم نہ بھی بیٹھ رہے ہو لیکن قرآن کی دلاوت کرنے سے اس دل کی جو کالک ہے جو پراغ گندگی ہے یہ دور ہو جاتی ہے تو میرے عزیز ساتھی قرآن کا ورد ضرور کریں اس سے تقوی کا حصول ہوتا ہے میں آئے کچھ بہت بڑے جو ہمارے اسلاف ہیں ان کا میں آپ کے سامنے عمل ذکر کروں کہتے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں سیدنا قطادہ یہ ہر ہفتے میں ایک مرتبہ قرآن مکمل کیا کرتے تھے لیکن جب رمضان آ جائے تو ہر تین راتوں میں قرآن مکمل کرتے تھے فَإِذَا جَعَلَ عَشْرُ الْأَخِيرُ خَتَمَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مَرْرَدٍ اور جب رمضان کا آخری عشرہ چلتا تھا تو ہر ایک رات میں قرآن مکمل پڑھ لیا کرتے تھے الحمدللہ سبحان اللہ حضرت شافی کے بارے میں وَكَارَ الشَّافَعِيُ يَخْتِبُ الْقُرْآنَ فِي رَمَضَانَ سِتِينَ کہتے ہیں کہ امام شافی پورے رمضان میں ساٹھ مرتبہ قرآن مکدس کی دلاوت کیا کرتے تھے اندازہ کریں آپ کہ پورا قرآن کس طریقے سے ختمتن فِي الْيَوْمِ وَخَتَبَتَنْ بِالْلَّيْلِ وَخَتَبَتَنْ بِالْلَّيْلِ وَخَتَبَتَنْ مِنْ نَحَارِ دن میں ایک اور رات میں حتی کہ حضرت سفیان سوری کی بڑی بات ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت امام مالک جب رمضان داخل ہوتا تھا تو وہ اپنے جو قرآت حدیث آپ کو عالم ہے کہ وہ محدث فقی ہیں اپنے ان مسائل کو چھوڑ کر فقط صرف و صرف اللہ کی عبادتیں قرآن کی تلاوت میں لگ جائے کرتے تھے حالانکہ وہ آلریڈی دین کا بہت بڑا کام کر رہے ہیں لیکن جب رمضان آیا تو باقی تمام چیزوں کو چھوڑ دیا میرے عزیز ساتھیوں اب ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہم اپنی بچپن کو جب یاد کرتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ گھروں میں کمپیٹشن ہوا کرتا تھا بھائی کہتا تھا اپنی بیان سے کہ میرا آج قرآن کی دس پارے ہو گئے پانچ پارے ہو گئے میں تم سے آگے چلتا ہوں لیکن آج وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں آج سب کوئی اپنے اپنے فونز میں کوئی اپنے اپنے معاملات میں بیزی ہے اور قرآن مقدس کی وہ محبت آج نظر نہیں آتی میرے عزیز ساتھیوں اگر تقویٰ کا حصول چاہتے ہو روزے کا مقصد پورا کرنا چاہتے ہو قرآن سے رشتہ جوڑ لو جب قرآن سے رشتہ جوڑ لوگے تو کامیاب ہو جاؤ گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا فرمان ہے کہ یہ قرآن ہے یہ قرآن ہے بہت سے لوگ اسے پکڑ کر کامیاب ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ اسے چھوڑ کر ناکام ہوتے ہیں اگر ہم نے اس سے رشتہ چھوڑ دیا تو پھر گمرہی ہمارا انتظار کر رہی ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی تلاوت رمضان و بارک میں بالخصوص اور عام مہینوں میں ہمیشہ قرآن کی تلاوت کی اللہ تعفیق ادا فرمائے رزاک اللہ و خیر السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ